اسلام علیکم مردرین انتہائی افسوسناک خبر ہے ایران میں ہیلیکپٹر کرش ہونے کی وجہ سے ایرانی صدر ابراہیم ریسی اور ایران کے وزیر خارجہ سمیت آٹھ لوگ جہاں بھاک ہو گئے ایران میں بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق یہ خبریں مل رہی ہیں کہ ایرانی صدر اپنے ہی ملک ایران میں ایک بجلی کے ڈیم کی افتتہ کرنے کے بعد واپس جا رہے تھے تو راستے میں اچانک موسم خراب ہو گیا ناظرین ایران کے لیے انتہائی افسوسناک خبر ہے اور اس پر پاکستانیوں نے سب سے زیادہ مضمت کی ہے پاکستانیوں نے ازار افسوس کیا ہے ایران کے ساتھ کہ ہم بہت دکھ ہوا ایرانی صدر کی موہد ایرانی صدر چاند دن پہلے ہی پاکستان کا دورہ کیے کر کے واپس اپنے وطن ایران گئے تھے تو ایرانی صدر نے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں اسرائیل کو برباد کرنے کے لیے فلسطین کا بربور ساتھ دیا اور اسرائیل کے ساتھ جنگ میں اپنی ملکی قیادت کا بربور ساتھ دیا اور بہادری کا مظہرہ کا ایران اور اسرائیل کی جنگ میں ایرانی صدر نے بربور اپنی قیادت کا ساتھ دیا اور بربور مدد کی اور بڑی بہادری کا مظہرہ کرتے ہوئے یہ جنگ جاری رکھی ایرانی صدر ایک بہادر اور نیک انسان تھی اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے آپ سب بھی ان کے لیے دعا کیجئے گا اللہ پاک ان کی بکشت فرمائے اور ان کے درجاز بلاندر فرمائے اور ان کے حساب گھر والوں کو سبر جمیل عطا فرمائے نظرین اکرام آخر میں ہماری ایک چھوٹی سی رکوست ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو قائدلی ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں بہت شکریہ